بانی پی ٹی آئی کا ملیٹری ٹرائل ہوگا یا نہیں اسلامباد ہائی کورٹ نے وفاق سے سولہ ستمبر تک جواب مانگ لیا سیویلین کا ملیٹری ٹرائل باعث سے فکر ہے جسٹس میاں گلہسن اورنگزیب کے ریمارکس پی ٹی آئی کے گرفتار ارکان کو گومی اسیمبلی کے جلاس میں پہنچا دیا گیا اسپیکر آیاز صادق نے ارکان کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے تھے احمد خان نے پارلیمنٹ میں گرفتاریوں کا ذمہ دار وزیر اعظم کو قرار دے دیا پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی بن گئی کوشش کریں گے اتناؤ کم ہو بینیسٹر گوھر کی گفتگو پی ٹی آئی کی قیادت اور خیبر پختونخواہ کے رہنما نہیں چاہتے بانی پی ٹی آئی جیل سے باہر آئے گنڈا پور چار دیواری میں الگ زبان استعمال کرتے ہیں اور اسٹیج پر آ کر مولا جٹ بن جاتے ہیں خاجہ صف کی گفتگو رحیم یار خان کے حل کے این اے ایک سو اکتر میں زمنی الیکشن کے لیے پولنگ جاری تحریک انصاف کے ووٹر نے ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد بیلٹ پیپر کی ویڈیو سوشل میڈیا پر جاری کر دی برنو میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے پولیو ٹیم کی سیکیورٹی پر معمور پولیس اہلکار جانبہاق ملزمان کی گرفتاری کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن کراچی کے لانگے لانڈی میں گھر کے پانی کے ٹینک میں ڈوب کر ماں بیٹا اور بیٹی جانبہاق لاشوں کو ٹینک سے نکال دیا گیا میتے اسپطال منتقل کر دی گئے منجاب میں پولیس اہلکاروں کو بارڈی کیم سے لیس کرنے پر عمل درامت کا آغاز پولیس افسروں اور اہلکاروں کے سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی کا حکم ناما جاری کر دیا گیا پاکستان کا مقصد علاقائی ترسیل کا مرکز بننا ہے پاکستان کی اقتصادی ترقی کو آگے بڑھانے کے لیے بلو اکنومی ناکوزیر ہے وزیر خارجہ اور نائف وزیر آزم اس آگڈار کا تقریب سے خطاب غلط اور نامکمل ریٹرنز فائل کرنے والوں پر دس لاکھ روپے جرمانے بجلی اور گیس کی کنیکشنز منقطع کرنے کی تجویز بینک اکاؤنٹ بھی منجمت کرنے کی سپارش اور اسٹیٹ بینک کی مانٹری پالیسی کمیٹی کے اجلاس آج ہوگا شرح سود میں دو فیصد کمی کا امکان